اللہ مہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا اور ہمارے گھر کے سامنے ایک سائل کھڑا تھا سائلے چون کزائے مبرمے جس طرح کزائے مبرم ہوتی ہے ٹلتی نہیں ہے اس طرح وہ ٹلنے والے ہی نہیں تھا میں نے اس کو لا کاب گیا بابا چلا جا ماف کر لیکن وہ زد کر کے گھر کے دروازے کے اوپر کھڑا تھا میں لاوبالی کی عمر تھی تو سکول سے آیا تھا میرے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی تو میں نے اس کے کاسے کے اوپر ماری تو وہ کاسا ٹوٹ کے گر گیا اور اس کے اندر جو سارے دن کی ریزگاری جمع کی تھی وہ بھی بکھر گئی تو کہتے ہیں کہ وہ ریزگاری اکٹھی کرنے لگا اور میرے والد شیخ نور محمد اندر سے کہیں دیکھ رہے تھے تو وہ باہر آئے انہوں نے وہ ریزگاری اکٹھی کر کے اس کو دی اور اس کو اور پیسے دیئے اور اس سے معذرت کی اور اس کو رخصت کیا اور مجھے باز اسے پکڑ کے اندر لے گئے اکبال کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنے والدے گرامی کو یوں بلک بلک کے روتے نہیں دیکھا تھا میرے والد نے مجھے بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ اکبال اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرا بیٹا فقیروں کے کاسے توڑتا تھا تو بتا میں حضور کو جواب کیا دوں گا تو کہتے ہیں کہ بس وہی لمحہ میری تربیت کا تھا بلکہ اکبال پھر ساری زندگی کہا کرتے تھے نامیں تو از پدر آموخ تم حضور آپ کا نام آپ کی محبت میں نے اپنے باپ سے سیکھی یعنی حضور کا سامنا کیسے کروں گا اور پھر یہ اکبال کے کلام میں آخر تک یہ چیز آتی ہے کہ کیسے حضور کا سامنا ہوگا تو یہ محول انسان کو سکھاتا ہے تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں تو کبھی بھی اپنی اولاد کو اس کی اجازت نہ دیں کہ وہ کسی کمزور پر ظلم کرے جب کمزور پر آپ کی اولاد ظلم کرتی ہے زیادتی کرتی ہے تو پھر وہ بڑی ہو کر کے ظالم انہیں گے دیکھیں گے موسیقی